السلام علیکم انفلمیشن سوزش کیا یہ بہت بڑی بیماری ہے کیا ہر بندے کو ہوتی ہے یا ہر بیماری میں ہوتی ہے یہ انفلمیشن ہے کیا یہ ایک قدرتی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی سسٹم رکھا ہے جیسے آپ کو مچھر کارتا ہے تھوڑی سے ہوتی نا سوزش لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن خدا نہ خواست اگر بچھو یا سامپ کٹے تو کئی دن رہتی ہے کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کے گھٹنے سوجے ہوئے ہیں ہفتوں مہینوں یا ان کے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے یہ دفاعی سسٹم ہے عارضی طور پہ ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے لیکن جب مستقل ہو جائے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو یہی انفلمیشن اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایکیوٹ اور دوسری ہوتی ہے کرونک عمومی طور کے اوپر لوگ سوزش سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری انجری خراب ہو چکی ہے یا ہم جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے حالانکہ ہمارا جسم کا سب سے پہلا جو ڈیفنسیف سسٹم ہے یا میکنیزم ہے وہ ہے انفلمیشن اگر ہم بات کریں ایکیوٹ انفلمیشن کی تو یہ دو دن سے لے کے چار دن تک رہتی ہے مثال کی طور پر اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر فوراں کٹ لگ جاتا ہے اور کچھ دو یا تین منٹ کے بعد خون بند ہو جاتا ہے اور وہاں پہ سوچ بڑھ جاتی ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایکیوٹ انفلمیشن ہے اور دوسری ہے کرانک انفلمیشن جس کے اندر سوزش آپ کے جسم میں ظاہری طور کے اوپر تو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے جسم کے اندر کافی عرصوں تک رہتی ہیں مہینوں سے لے کے سالوں تک یہ تقریباً ہر بیماری میں کہیں نہ کہیں انفلمیشن ضرور ہوتی ہے یہ انفلمیشن جسم کے کن کن حصوں میں ہوتی ہے اگر تو آپ کو کرانک انفلمیشن ہے یا آپ کو نیند کا مسئلہ ہے کانسٹیپیشن ہے ڈائریا ہے سٹریس بہت زیادہ ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ کے جسم کے اندر کرانک انفلمیشن ہو سکتی ہے سب سے پہلے جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے ان کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کے جسم کے اندر بھی انفلمیشن ہے انفلمیشن صرف وہ نہیں ہوتی جو ظاہری طور کے پر آپ کے زخم کے پر اوبھار نظر آئے بلکہ انفلمیشن ہر ڈیزیز کے ساتھ لنگڈ ہوتی ہے جو کہ کرانک ہے جیسے کہ دل کی بیماری ہیں کارڈیو آسکل ڈیزیز ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو یعنی کہ وہ ڈائیبیٹیز جو کہ آپ کو ارلی تھائیٹیز میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساری ڈیزیزیں جو کہ آپ کے انہلڈی لائیسٹیل کے ساتھ جڑی ہوئیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو انفلمیشن ہے یہ اس کو ہارمون کنٹرول کرتے ہیں جس میں ایک ہارمون کارٹیسول آپ نے سنا ہوگا جس کو سٹس ہارمون بھی کہتے ہیں یہ ہارمون اگر لو کنسٹریشن میں جسم کے اندر ہو تو اچھا ہے لیکن جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ انفلمیشن کاز کر دیتا ہے عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے گصہ نہیں آتا تھا اب مجھے گصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا اصل میں اس کے گصے کی وجہ اس کے جسم کے اندر مجود کارٹیسول کی ہائی اماؤنٹ ہے جب جسم کے اندر کارٹیسول کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا جسم فائٹ اور فلائٹ کے ملکے پر چل جاتا ہے یا تو مار دینا ہے یا بھاگ جانا ہے اس کیس کے اندر آپ کے جسم کے اندر جو گلوکوز کے ریزروائرز ہیں وہ گلوکوز آپ کے بلڈ کے اندر پھیجنا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور آپ کو انفلمیشن کاؤنا شروع جاتی ہے جی ہاں گلوکوز یعنی شگر زیادہ میٹھا کھانا یا جسم کے اندر شگر ہو جانا یا ڈائیبٹیز ہو جانا یا بار بار آپ میٹھے کی کریمنگ آپ کو ہوتی ہے انفلمیشن کے ایک بہت بڑی وجہ آپ کے جسم کے اندر شگر لیبل کا زیادہ ہونا ہے اگر آپ کے چہرے کے اوپر پفینس ہے اور آپ کا اتفاق ہوا ہے کوئی بھی ڈائیٹ کرنے کا تو آپ لوگ اپنے ڈائیٹ کین سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے چار پانچ دن لو کاب ڈائیٹ کیا یعنی کہ میں نے کھانے کے اندر میٹھا کم کر دیا تو میرا فیس شرنک ہو گیا لیکن میرا جسم کم نہیں ہوا وہ دراصل فیس شرنک نہیں ہوا آپ کے چہرے کے اوپر جو انفلمیشن تھی جو سوزج تھی جو کافی عرصے سے یعنی کہ شروع سے آپ کے چہرے کے اوپر ہے کس وجہ سے کیونکہ آپ کی فراغ کے اندر کاربویٹریٹس کے انٹیک بہت زیادہ ہے جب اب لوگ آپ ڈائیٹ کے اوپر جاتے ہیں آپ کا فیس شرنک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو انفلمیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے انفلمیشن ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کہتے ہیں اومیگا سکس فیٹی ایسڈ کا زیادہ ہونا بھی ہے دیکھیں جو ہم ککنگ آئیل کھاتے ہیں اس کے اندر اومیگا تھری بھی ہوتا ہے اومیگا سکس بھی ہوتا ہے اومیگا نائن بھی ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بہت اچھا ہے آپ کے دل کے لیے بھی بہت اچھا ہے دل کے پٹھوں کے لیے بہت اچھا ہے اومیگا سکس بھی برا نہیں ہے لیکن اگر اومیگا تھری اور اومیگا سکس کی ریشو بہت وائیڈ ہو جائے یعنی کہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بہت تھوڑ ہے اور اومیگا سکس فیٹی ایسڈ زیادہ آپ لے رہے ہو تو وہ بھی انفلمیشن کاز کرتا ہے کے ریشو کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مسئلے نہیں ہوتے سیچوریٹڈ فیٹس ٹرانس فیٹ اس کا استعمال کیونکہ آج کل ہر سٹریٹ فوڈ کے اندر بہت زیادہ ہو رہے اور سٹریٹ فوڈ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو رہے کیونکہ سٹریٹ فوڈ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ٹرانس فیٹ اور سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایک طرف ہمارے کاربوئیڈریٹس کا لوٹ بہت زیادہ ہے دوسری طرف ہمارے کھانوں کے در نمک کی زیادتی بہت زیادہ ہے سچیریٹڈ فیٹس بہت زیادہ ہے ٹرانس فیٹ بہت زیادہ ہے جب یہ ملٹیپل قوزز آپ پر جسم پر اٹیک کرتے ہیں تو انفلمیشن واجب ہو جاتی ہے کبھی صرف سرسوں کے تیل میں پکوڑے بنا کرتے تھے اس کے علاوہ کبھی کبار آپ کو فرائیڈ فوڈ ملتی تھی آج کل بزار سے جو آپ کو فوڈ کھا رہے ہیں اس میں ایک اہم چیز جو فرائیڈ فوڈ ہوتی ہے اور فرائیڈ فوڈ بھی وہ کس چیز کی ہے جس کے اندر ٹرانس فیٹ بہت زیادہ ہے اور یہ ٹرانس فیٹ کہاں سے آتا ہے جو وناسپتی گھی ہے یا پام آئل ہے یا چربی سے بنا ہو آئل ہے یا ری یوزڈ آئل ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو اچھا کوکنگ آئل بھی ہے اگر بیس منٹ تک اگر آپ نے اس کو بائل کر لیا تو اس کے اندر ٹرانس فیٹ بن جاتے ہیں تو یہ جو ہماری جو وینڈرز ہیں گلیوں میں پھر رہے ہیں یہ تو کبھی سال ہا سال بھی نہیں بدلتے تو اتنے زیادہ ان کے اندر ٹرانس فیٹ ہیں اور وہ آپ کی انفلمیشن کاز کانے کے ایک بہت بڑی وجہ ہے اگر آپ کے بچے سلنٹی ہیں یا پاپڑ کھاتے ہیں چونکہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں پام آئل کے اندر بنتی ہیں اور پاہ میں ایک دفعہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ جو لوکل کمپنیز ہیں وہ اس کو ہزاروں بارے استعمال کرتے ہیں تو وہ والد ہیں جن کے بچے سلنٹی ہیں پاپڑ بڑے شکین سے کھاتے ہیں اور والد ہیں خوش ہوتنے ہیں کہ ہمارے بچے کا پیٹ بھر رہا ہے تو ان کے لیے خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچوں کے اندر بھی انفلمیشن ہو سکتی ہے جو انفلمیشن کی ایک بہت بڑی وجہ ورزش کا نہ کرنا ہے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے واک نہیں کرتے ان کے جسم کے اندر انفلمیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو مٹاپا ہے یعنی کہ جن کا بوڈی میس انڈیکس بی ایم ایس 30 پلس ہے تو ان کو بھی فکرمند ہونے کی ضرورت ہے ان کے جسم کے اندر بھی انفلمیشن ہو سکتی ہے عمر ایجنگ ڈیفینیلی انفلمیشن کرتی ہے سارکو پی نہیں آتا ہے مسل بھی ڈیمیج ہوتے ہیں انفلمیشن بھی بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ ایکسرس کرتے ہو تو یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں سرکیڈین ریدم یعنی کہ اگر آپ صبح سوتے ہیں اور رات کو اٹھتے ہیں یعنی کہ آپ نے روشنی دیکھے ہوئے آپ کو عرصہ ہی ہو گیا تو بھی آپ کی بوڈی کے اندر انفلمیشن ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ انٹیبیٹک کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بار بار انٹیبیٹک کا یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو یوزفل گٹ بیکٹیریا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب گٹ ہیلتھ آپ کی کمزور ہوتی ہے تو کیا وہ بھی انفلمیشن کرتی ہے اگزیکٹلی آپ کی اوورال ہیلتھ ہی آپ کی گٹ کے پر بیس کرتی ہے اگر آپ کے گٹ کے اندر برے بیکٹیریا کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے اور گوڈ بیکٹیریا جو آپ کے کھانے کو توڑ کے حضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کم ہو جائیں تو برے بیکٹیریا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی گٹ ہیلتھ ڈیسٹرب ہوگی گٹ ہیلتھ ڈیسٹرب ہوگی آپ کی امیونٹی ڈیپریس ہوگی امیونٹی ڈیپریس ہوگی تو انفلمیشن ہوگی گٹ کی خوراک ہی سیلڈ ہے فائیبر ہے لیکن جو لوگ فائیبر کا استعمال نہیں کرتے یعنی پرپر سیلڈ کو اپنی خوراک حصہ نہیں بناتے ان کی گٹ ہیلتھ مزید کمزور ہو جاتی ہے تو اسی لیے تو جو بیلنس خوراک ہے وہی ہر مسئلے کا ایک حل ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں کسی نہ کسی فوڈ الرجی سے ان کو بھی انفلمیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ان میں خاص طور پر مثال کے طور پر اگر آپ کو لیکٹوز انٹولنس ہے یا آپ کو گلوٹن الرجی ہے جسے سیلک ڈیز بولا جاتا ہے تو یہ دو الرجیز ریسی ہیں جس کے پیشن ادھر انسان کو انفلمیشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا ایکسپوز ٹاکزک سبسٹانسز یا کیمیکلز کے ساتھ بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر وہ لوگ جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں سپیچلی لیدر انڈسٹری یا ایسیڈ انڈسٹری ان کے اندھر انفلمیشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیریکٹ ایکسپوز رو رہا ہوتا ہے ٹاکزک سبسٹانسز کے ساتھ کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں بہت زیادہ سگر نوشی کے یا لوگ الکوہل پیتے ہیں وہ لوگ بھی ڈیریکٹلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں انفلمیشن کو ایک ہوتا ہے نارمل فیٹی لیور ایک ہوتا ہے الکوہلک فیٹی لیور یعنی کہ وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے فیٹی لیور ہو جاتا ہے فیٹی لیور ہوگا تو ظاہری سی بات ان کے باڈی کہنے ہیں انسلنڈ جسٹیویٹی بہت زیادہ ہوگی جس وجہ سے مطابقہ شکار ہوں گے مطابقہ شکار ہوں گے قویتہ مدافعت کم ہوگی قویتہ مدافعت کم ہوگی تو آٹومیٹکلی انفلمیشن جانے ہوگی اب انفلمیشن اتنی زیادہ ریزن سے ہوگئی اب کہتے ہیں کہ سیمپل کانسٹیپیشن بھی اگر کسی کو رہے تو اس کا بھی ایک سسٹم کا ایک سموت چلنا جو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس سے بھی انفلمیشن ہو جاتی ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ اگر آپ کو ڈائریا بھی وجہ تو آپ پر جسم میں جتنے بھی اسینچر الیکٹر آئیٹس ہیں اس کا مست بیالنس ہوتا ہے تو اس قسم میں بھی انفلمیشن ہوتا ہے اب انفلمیشن تو ہو گئی کرونک انفلمیشن ہے اب اس سے جان کیسے چھوڑانی ہے انفلمیشن ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا اس میں کیا کچھ کرنا ہوگا نمبر ون اپنی فوڈ کو دیکھنا پڑے گا فوڈ کے اندر سب سے پہلے آپ نے جتنی بھی ہائی سالٹڈ فوڈ ہیں یا جتنی الٹرا پرسس فوڈ ہیں ان کو آوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اوورال اپنی فوڈ کے اندر کاربوئیڈریٹس لوڈ کو کم کرنا ہے عمومی طور کی اوپر ہم لوگ روٹی چاول کی بہت شکین ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم روٹی چاول سے پیٹ نہیں بڑیں گے ہمارا پیٹ نہیں بڑا تو بہت غلط کنسیپٹر ہے روٹی چاول کے زیادہ استعمال سے آپ کی باڈی کے اندر کاربوئیڈریٹس کے لوڈ زیادہ ہو جائے تھے جس کی وجہ سے انفلمیشن بہت جلدی وجہ دے ہیلڈی جب آپ نے فوڈ کھانی ہے اس ہیلڈی فوڈ کے ساتھ آپ کو جو دیسی گھی اور مکھن اگر آپ کو خالص دستیاب ہے وہ آپ کی باڈی کے لئے بہترین ہے اور جو ککنگ آئل ہے وہ کوشش کریں کہ بیج لے کے ان کا تیل خود نکلوائیں وہ کہیں بہتر ہوگا کیونکہ بزار سے جو آپ کو ککنگ آئل ملتا ہے اس کے اندر دو پرابلم ہوتے ہیں پہلا پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو الٹرا ریفائن کیا جاتا ہے بہت ہائی ٹمپریچر کے پر ٹریڈ کیا جاتا ہے انہیں بلیج کیا جاتا ہے وہ اچھا بھی آئل ہوتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے دوسرا ان کے اندر انہیلڈی پام آئل شامل کیا جاتا ہے تو اس لیے جتنا سادہ اور اریجنل راہ آپ کوکنگ آئل اور گھی یوز کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے کیچن گارڈن اس کا کیسے ایک اچھا سلویشن ہو سکتا ہے آپ اپنے کیچن گارڈن کے اندر کیبج لگا سکتے ہیں کولی پرابر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساری چیزیں جو سلاعت کے اندر استعمال ہوتے ہیں سلاعت کیا ہے فائبر ہے ہمارے گٹ کو کیا چاہیے فائبر چاہیے گٹ ہلتھ بہتر ہوگی فائبر ملتا رہے گا ہمارے بیکٹیریا ہمارے کانسٹیپیشن نہیں ہوگی ہمیں ڈائریا نہیں ہوگا جب یہ دو ہمارے گٹ کے یہ مسئلے نہیں ہوگے تو آبیسلی بات ہم انفلمیشن سے بہت بچ سکتا ہے دیکھیں وائٹیمن ڈی آپ نے لینا ہے سپلیمنٹ ضرور لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ دن کے جو دونوں ڈان اور ڈسک دونوں جو ٹائم ہے اس میں سورج کو ضرور آپ کچھ نہ کچھ آپ ایکسپوز کریں اور دن میں جتنا حصہ آپ نیچر میں گزار سکیں وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا وائٹیمن ڈی پورا ہوگا تو یہ ایک واحد ایک وائٹیمن جو کہ ایک ہارمون بھی ہے آپ کا سٹریس لیول بھی کم کرے گا اور آپ کی انفلمیشن بھی کم کرے گا عمومی طور پر ہم وائٹیمن ڈی کو صرف وائٹیمن سمجھتے ہیں لیکن چونکہ یہ ہارمون ہے یہ ڈریکٹل ہماری ایمینٹی کے ساتھ لنگڈ ہے کوویڈ کے اندر کوئی بھی ایسا مریض نہیں ہے جو کہ وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ کے بغیر ٹھیک ہوا ہو تو یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوویڈ کے وجہ سے متاثرانے والے جتنی بھی ہماری کوویتیں مدافعت ہیں وائٹیمن ڈی کے وجہ سے بہت بہتر ہوئی ہے تو کوشش کریں اگر آپ نے ڈان یا ڈسٹ کے اندر سورج کی روشنی کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ کا جو نیک کا ریجن ہے یہ والا سورج کی طرف ایکسپوز ہونا چاہیے تاکہ وائٹیمن ڈی صحیح طریقے سے آپ کے جسم میں جذب ہو سکے کچھ چیزیں ایسی ہیں خوراک کے اندر جو خاص طور پہ اگر آپ نے بھی فوڈ کا حصہ بنائیں تو وہ آپ کو انفلمیشن کم کریں گی جس میں جیسے آلیو آئل آلیو آئل کے علاوہ ہمارے گھروں میں ایک ڈرا ہوتا ہے کچن کے اندر جس کے اندر ہمارے سارے مسالاجات پڑے ہوتے ہیں یہ سارے مسالاجات جو ہیں یہ سارے انٹی انفلمیٹری ہیں دیکھے خاص طور پہ ایک تو یہ ہے آپ نے سالن کے اندر استعمال کرنے ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو دنیا کی جو ٹاپ انٹی انفلمیٹری ہیں وہ لونگ ادرک دارچینی ہری مرچ کالی مرچ سونف اجوائن یہ سارے کے سارے انٹی انفلمیٹری ہیں ان کو کبھی سالن کے علاوہ بھی چٹنی میں راہ شیکس میں سمودی میں اور کبھی کبار آپ ان کو کیوہ بنا کے بھی استعمال کریں تو یہ ایک نیچرل آپ کے بہت اچھے انٹی انفلمیٹری ہیں اور ہم پاکستانی بہت خوش نصیب ہے کہ ہمارے ہاں جو فوق کلچر ہے اس پر بننے والا جو بھی سالن ہے وہ ان مسالاجات کے بغیر ادھورہ ہے ہمارے ہر گھر میں جو بھی سالن بنتا ہے تقریباً اس کے اندر مجورٹی سے زیادہ یہ سارے مسالاجات استعمال ہوتے ہیں تو جہاں پہ ہمارا آئل انفلمیشن کاست کر رہے ہیں وہاں پہ یہ سارے مسالاجات انٹی انفلمیٹری کاست کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ون ون کنڈیشن ہو جاتی ہے ففٹی ففٹی تو اگر بھرانے کی بلکل بات نہیں آپ کے گھر میں بھرنے والا جو بھی سالن ہے وہ آپ کے لئے انٹی انفلمیٹری ہی ہے انٹی انلس آپ اس کے اندر آئل کا استعمال زیادہ کرتے ہو سپائسیز سے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہماری ہوتی تھی پودینے کی چٹنی اس میں ہم عام طور پر چار چیزیں ڈالتے ہیں وہ چاروں انٹی انفلمیٹری ہے پودینہ دھنیا ہری مرچ اور اور اناردانہ یہ چاروں چیزیں انٹی انفلمیٹری ہیں اگر تھوڑا سا اس کے اندر مورنگا بھی ایڈ کر لیں تو یہ بہترین انٹی انفلمیٹری ہے اگر آپ کے چٹنی کھانے کو نہیں دیل کر رہا تو آپ اس کا منڈ مارگریٹا بنا سکتے ہیں جہاں پہ منڈ مارگریٹا بناتے ہیں اس کے اندر آپ مورنگا شامل کر لیں تو مورنگا منڈ مارگریٹا بیاد پلی انٹی انفلمیٹری دنیا کے اندر جو انٹی انفلمیٹری کمپاؤنڈز ہیں ان میں سے 38 کمپاؤنڈ مورنگا کے اندر موجود ہیں جو کہ انٹی انلجیزک بھی ہیں جو کہ درد کچھ بھی ہیں اور سوزش بھی ختم کرتے ہیں اب اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ آپ صرف مرنگا کا استعمال کریں اگر آپ نے اپنا انفلمیشن کو ریورس کرنا ہے یا ختم کرنا ہے آپ کو یہ پورا پیکج اڈاپٹ کرنا ہوگا جو کہ ہیلتی لائفشیل کے اڈاپٹ ہے ہیلتی لائفشیل کے پیکج کے اندر کیا ہے آپ میند پوری کرنی ہے آپ نے گرانڈ کو ٹائم دینا ہے ایکسسائز کرنی ہے اپنا جو کوٹیسو لیول ہے اس کو کم کرنا یعنی کہ آپ نے اپنے سوچلٹ انگیجمنٹس زیادہ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے خوراک کلین ایٹنگ پر لے کر جانا ہے یعنی کہ بیلنس ڈائیٹ کے پر کارٹیسول کم کیسے کم کریں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پرسکون رکھیں ہیلتی ایکٹیوٹیز کریں سٹریس کم لیں جو بار بار آپ بلا وجہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور بار بار آپ سٹریس لیتے ہیں اسے کارٹیسول بار بار اوپر جاتا ہے اور وہ اتنا اوپر جاتا ہے کہ آپ کو پھر سٹریس کے اندر لے کی آتا ہے اس کا آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ ہیلتی ایکٹیوٹی کریں گارڈننگ کریں کچن گارڈننگ کریں بچوں کے ساتھ کھیلیں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم ہے وہ گزاریں اقارڈنگ ڈو سائنس وہ لوگ جو کسی بھی سپورٹس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں یعنی کہ سپورٹس کا ہے ان کے اندر کوٹیسول کے جو لیولز ہیں ہائی نہیں ہوتے تو کوشش کریں اپنے آپ کو کسی نہ کسی سپورٹس کے ساتھ لازمی لنکڈ کریں تاکہ آپ کے پورٹسول کو موقع ہی نہ ملے ہائی ہونے گا تو حال کیا نکلا لو کارپ ڈائٹ ہیلڈی فوڈ سپائسز کا استعمال خاص طور پر کہوہ میں سپر فوڈ کا استعمال خوش رہیں اور ساتھ اس کے ہیلڈی ایکٹیوٹی کریں ایکسیز کریں وزن نہ بڑھنے دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو انفلمیشن اور خاص طور پر کرونک انفلمیشن کے جو مسائل ہیں وہ بے تدریج کم ہوتے جائیں گے خوش رہیں باد رہیں بہت بہت شکریہ